سنم اجاز سین اگر سے خبر آئی کہ انڈیا الائنس یا انڈیا اتحاد میں بڑا دماغہ خیز بیان آیا ہے اور یہ دماغہ خیز بیان کسی عام شخص کا نہیں یہ جمہو کشمیر میں بڑی سیاسی شخصیت ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا سین اگر میں نوائی صبح کمپلیکس پر آج میٹنگ ہو رہی تھی اور فاروق اللہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ فاروق اللہ نوائی صبح کی میٹنگ میں شامل ہوئے پہلے انہوں نے روٹین میں اپنے کارکنان سے بات کی اور چلے گئے میڈیا اس ٹائم ہاں پہ موجود تھا انہیں فاروق اللہ سے بیانات کی بات کی لیکن فاروق عبداللہ نہیں رکے سیدھے چلے گئے اور قریب نے آدھے گھنٹے بعد واپس آئی اور بیان دے گا گا یہ بیان ٹھیک انہوں نے اس وقت دیا جب وہ عمرہ کرنے کے بعد جمعوں میں رکے تھے اور ایڈی نے سین اگر میں انہیں طلب بھی کیا تھا ایڈی کے طلب کے جانے پر فاروق عبداللہ کے طرف سے پرسو جو بیان جاری ہوتا ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایڈی کے طلب ہونے پر کیے جانے پر پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ جمعوں میں ہیں اور جمعوں سے سین اگر آنے سے پہلے پالوم ہونا چاہیے تھا کہ کب آنا ہے اور اس حوالے سے وہ آئی جاتی لیکن جمعوں میں اس لیے نہیں پہنچ سکتے اور یوں فاروق عبداللہ کا ایڈی کا نہ پہنچنا عام سی روٹین سی بات ہوگی اگلی تاریخ پر سب کی نظر تھی کہ اگلی تاریخ میں کیا ہوتا ہے لیکن آج بعد دوپر اچانک یہ بمشل جو فاروق عبداللہ نے گرایا اس نے دلی کی سیاست پر بھی سوال کھڑا کر دیئے آنے والی سرکار پر بھی سوال کھڑا کر دیئے اور جمعوں کشمیر کی سیاسی گلیاروں میں چہل پہل اور یوں کہیں آپسی تضاد کھل کے سامنے لیا آپسی تضاد میں جمعوں کشمیر میں پچھلے کافی وقت سے بیانات دو تھے یا توصور جو تھا وہ یہی تھا کہ الائنس کا تھا جمعوں کشمیر میں پانچ اگست دوزار انیس کے بعد جو حالات بنے انہی دنوں پہ کشمیر میں ایک الائنس وجود میں آیا تھا جس کا نام گپکار الائنس رکھا گیا تھا اور گپکار الائنس کی سربراہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کرے تھے اس میں اپنی محببہ مفتی جو پیلی بھی کی ہے وہ بھی تھی سجاد گنی لون بھی پہلے پہلے تھے محمد یوسف تاریگامی بھی تھے مزفر شاہ بھی تھے اور پھر کچھ اور سیاسی جماعتیں بھی تھی لیکن وقت کے دار میں بیٹھتے ہوئی ہے گپکار الائنس جسے دلی کے کچھ لوگوں نے کچھ لیڈران نے اور کچھ میڈیا چینل ہاؤسز نے گپکار الائنس کا نام بھی دیا تھا اور اکثر جب پوچھا جاتا تھا کہ گپکار الائنس کو گپکار گین کیوں نے بولا رہے ہیں تو بتایا جارہا تھا کہ اسے ڈر رہے ہیں اور کشمیری کو لگا تھا کہ شاید گپکار الائنس بڑا توفان برپا کر دے گا لیکن گپکار الائنس کی ہوا وقت کے دارے اس کے ساتھ نکلتی گئی اور بے لاخر بات سیاسی اتھیاد پر پہنچی اور سیاسی اتھیاد میں ہم نے پچھلے انتخابات میں دیکھا کہ گراؤنڈ پہ الائنس ہوا لیکن وہ ہوا نہیں گراؤنڈ پہ پارٹی کے اپنے اپنے میمرانت اٹھائے لیکن ڈمی کنڈیٹ بھی اٹھائے لیکن پھر بھی تھی کہ بی جے پی کو رکنے کے لیے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس سب بتا رہے کہ یکجوٹ ہونا پڑے گا تو کہیں نہیں کہیں آنے والے انتخابات میں یکجوٹ ہوئی جائے گے لیکن یکجوٹ کی بات کریں تو شروعات ہوئی ہندوارہ سے جب نیشنل کانفرنس کی شمیمہ فردوس نے ہندوارہ میں بیان دیا پی ڈی پی کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ نے سینہ گر میں جواب دیا پی ڈی پی کی سیکنڈ لائن کے لیڈرشپ کا جواب اور اس کے بعد ایک بار پھر محمد جنوبی کشمیر میں عبدالمجید لارمی جو پی ڈی پی کے بڑے لیڈر ہیں ان کا بڑا سٹیٹمنٹ آیا گپکار ایلائن سے لے کے پری پول ایلائنس کو لے کے اس کا جواب وحید پرہ نے دیا اور پھر خود مہبا مفتی نے سینہ گر میں یوم تاسیس پر بیان دیا اور یوم تاسیس سے لے کے پسلے دنوں تک جب عمر عبداللہ راجوری پہنچے تو وہاں پہ بھی بیان اور اس بیان کے بعد بانا جاتا تھا کہ عمر عبداللہ ایلائنس کے حق میں نہیں ہیں عمر عبداللہ نہیں چاہتے کہ وہ جمہو کشمیر کے خاص طور پر کشمیر صوبے میں کسی پارٹی کو پنپنے کا موقع دی اس لیے وہ پی ڈی پی یا کوئی اور ایلائنس نہیں چاہتے ہیں لیکن اس سارے کے بیچ میں انڈیا ایلائنس بھی ہوا عمر عبداللہ وہاں پہ بھی پہنچے مابا مفتی بھی اس لیے ایلائنس کی میٹنگ میں پہنچی تو پھر ایک بار امیدیں جمنے لگیں کہ شاید یہ ایلائنس کھوئی جائے اور بانا جاتا تھا کہ فارق عبداللہ بتا رہے ہیں کہ ایلائنس کا بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جمہو میں نہ نیشنل کانفرنس کا اتنا سٹرانگ ہول ہے نہ پی ڈی پی کا اتنا سٹرانگ ہول ہے اور سیاسی تجہ نگار یا پولٹیکل انیلس یہ بتا رہے تھے کہ جمہو میں ایلائنس کر کے انہیں کانگریس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کشمیر کی تین سٹرانگ پہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کا ایلائنس کرنا چاہیے صاف طور پر جب بات جنوبی کشمیر کی باہو جس سٹرانگ رجوری پونس کی سٹرانگ جہاں پہ بی جے پی پلڈا مار سکتی ہے یہاں پہ کم از کم انہیں ایلائنس ہو اور نورٹ کشمیر کا بھی بتا جاتا تھا